السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگا تھا جو نئے وچانل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بہار مدرسہ بوٹ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے سکچہ ویباغ کا بڑا آدیش سکچہ ویباغ نے کیا آدیش دیا ہے سچندر کمار اور عبدالسلام انصاری صاحب کون سے مدرسے میں پہنچیں اچانک سے کس طریقے سے مدرسہ کی جانچ ہوئی اور مدرسہ میں کیا کیا گربڑیا پائی گئی میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا سکچہ ویباغ نے ایک ہی نام سے سنچالی دو مدرسوں کا کیا جاج اب یہاں پہ آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی نام سے دو مدارس چل رہے تھے تو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گربڑیا پائی جا رہی ہے کس طریقے سے گربڑیا مدرسے میں نکالی جا رہی ہے یعنی کہ سکچہ ویباغ اچانک سے مدرسے میں پہنچے کون سے مدرسے میں پہنچے اور کون سے ڈشٹک کا مدرسہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے علٹ رہنا اگر آپ ہیڈ ملوی ہے یا پھر مدرسہ کے اسادزہ ہے تو آپ کس طریقے سے علٹ رہنا یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کوشش کیجئے گا سیتہ مری جلا کے پوپری پرخند میں ایک نام سے سنچالد دو مدرسوں کے دعوے داری سے سنبندد ویباغ کا شنیوار کو سکچہ ویباغ کی ٹیم دوارہ استھلیے جانچ کیا گیا یعنی کہ ایک مدرسہ تھا یعنی کہ دو مدرسہ جو ایک ہی نام سے چل رہا تھا تو کافی دنوں سے ویباغ بھی چل رہا تھا لوگوں کا بھی کہنا تھا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اسی کو لے کر اچانک سچندر کمہ جو سکچہ ویباغ ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کر مدرسہ میں پہنچے جانچ کی ٹیم نے مدرسہ گوسیا انوار العلوم بنات راج باغ بچھارپور پوپری مدرسہ نمبر دیکھ سکھ 609 کٹیگری کا یہ مدرسہ ہے 193 ایون مدرسہ گوسیا انوار البنات راج باغ پوپری کا وستوک سنچالن ویستہ وہ جمینی تحقیقات کی ٹیم میں مادمک سکچہ کے نوشیش ندیشک سچندر کمار اور بیہار راج مدرسہ سکچہ بوٹ کے جو سچیوں عبدالسلام انصاری شامل تھے یعنی کہ عبدالسلام انصاری صاحب بھی یہ مدرسہ میں پہنچے اگر آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں عبدالسلام انصاری صاحب ہیں یہ اور یہ ہے سجندر کمار جو سکچہ بھی باغ ہے تو یہ مدرسے میں وہ اچانک سی یہ لوگ پہنچے مدرسہ کی جاج کرنے کے لیے کیونکہ وہ مدرسے میں کافی سالوں سے بھی بات چل رہا تھا کہ ایک نام دو مدرسہ کیسے چل رہا تو دیکھ سکتے ہیں آگر یہاں پہ بتایا گیا دیکھ سکتے ہیں دونوں مدرسے ایک کورٹ بھی دیکھ 609 اور 193 دونوں ایک ہی نام سے مدرسہ چل رہا آگر دیکھ سکتے ہیں جب وہاں پہ پہ پہنچے تو اس کے بعد کیا کیا وہاں 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 جاج ٹیم کے ساتھ ایم ڈی ایم ڈی پی او آئیوز کمار اوپوپری وی ایڈ او منی کماری بھی موجود تھی جانچ ٹیم نے دونوں مدرسے میں آدھار بھت سنچنا بچوں کی اپستیتی آدھی کی بہوتک ستیابن کی اس طور پر ادھیکاریوں نے مدرسہ کے کاغذات کے ساتھ کئی جروری دستاواج دیکھیں آپ کو بتایا کہ ابھی لگتار جانچ چل رہی ہے کیونکہ سرکار کا عدیش ہے بٹنا ہائی کورٹ کا عدیش ہے کہ سبھی مدرسہ کی جانچ کی جائے اسی لئے دھیرے دھیرے سبھی مدرسہ کی جانچ کی جا رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں معلوم ہو کی سی ڈبلو جی سی نمبر بیس ٹالیس چھے دوہزار اٹھارہ محمد علودین بسمل بنام راج سرکار و ان میں پارت آدیش کے آلوک میں مدرسہ گوسیہ انوار البنات راجباگ بچھارپر پوپری کا ڈی ای او کے پترانگ نو سو تیس سات نو ہجار تیس یہاں پہ آگ دیکھ سکتے ہیں کہ نبے تیس سات اگس دوہدار تیس دوارہ ترستی جانچ کمیٹی کا اس تلیے جانچ ریپورٹ کے ادھار پر پراسوی کریتی کے اوشک شرطوں کو پورا کرنے کی انو شنسہ پر ویبھاگیا اس طرح پر گھٹھت سمیتی دوارہ پراسوی کریتی کی آرتہ پون کرنے کے سمدد انشاثن کیا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں صاحب صاحب بتایا گیا کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد علودین بسمیل جف سے مدرسہ پہ الزام لگایا تھا تب سے لے کے ابھی مدرسہ کی حالت جو ہے بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے تو یہاں پہ بتائی جا رہا ہے کہ جو دوہدار اٹھارہ میں جو لگایا گیا تھا تو وہ مدرسہ بنات بھی اس مدرسے میں شامل تھا جو الزام لگایا گیا تھا کہ یہ مدرسے صحیح نہیں ہیں اس کے بعد وہاں پہ جانچ کی گئی جانچ کے لیے دیکھ سکتے ہیں ڈی ای او کے پترانگ نبے تیس بھی ساتھ اگست دوہدار تیس دوارہ درستیہ کیا گیا تھا جانچ کیا گیا تھا یہ اس مدرسہ کی ساتھ اگست دوہدار تیس کو جانچ کی گئی تھی اب یہاں پہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ اگر آپ کو سمجھنے ہی کوشش کیجئے گا اس کے آلوک میں بیواغیہ آدیش چودہ تیرہ بیس دوہدار تیس دوارہ مدرسہ گوسیہ انوار البنات راجباغ بچھارپور پوپری کو ویتن انودان بھکتان کرنے کا ندیش دیا گیا تھا یعنی کہ یہ جانچ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جانچ جو ان مدرسے کی ہوئی تھی دیکھ ساتھ اگست کو یہ مدرسے کی جانچ ہوئی تھی یہی مدرسہ جہاں پہ سچندر کمار اور عبدالسلام انصاری صاحب پہنچے ہیں تو یہ مدرسے کی ساتھ اگست کو دوہدار تیس کو جانچ ہوئی جانچ میں بالکل یہ مدرسہ صحیح طریقے سے پایا گیا اسی لئے اس مدرسے کا فوراں دیکھ سکتے ہیں کہ بیس اگست کو یہ مدرسہ کا جو انودان تھا وہ انودان ملنا شروع ہو گیا مدرسہ گوسیہ انوار العلم کا ملنا شروع ہو گیا بٹ یہ ہے کہ جب ان کا پیمنٹ مل رہا تو اب معاملہ کیا ہوا آگے یہاں پہ دیکھنے کوشش کیجئے ویتن بھکتان کرنے کا اندیش دیا گیا بھکتان کا اندیش جاری ہونے کے بعد دوسرے پکچ کے لوگوں دوارہ یاچی کا دائر کر دی تھی یعنی کی مسلمان ہی مسلمان کے دشمن ہیں یہاں پہ صاف صاف اگر آپ اس پیرہ گراہ پہ سمجھنے کوشش کیجئے کہ یہ مدرسہ کو جب بحار سرکار نے ٹک لگا دیا ہے کہ یہ بالکل صحیح مدرسہ ہے سات اگست کو یہ جانچ کی گئی اس کے بعد بیس اگست کے بعد جب پیمنٹ آ گیا تو ابھی ابھی مدرسہ کے لوگیانی کی آپ کو پتا ہے کہ ایک نام سے دو مدرسہ چل رہا تو دوسرے مدرسہ کے لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ مدرسے صحیح نہیں یہ نہیں وہ مدرسے کو ان کے مدرسے کو لگا ہے اسی طریقے سے دونوں مدرسے پکڑے گئے اب دونوں مدرسے کے جو سکھک تھے جو پیمنٹ مل رہا تو دیکھ سکتے ہیں کہ ان سبی کا پیمنٹ بھی بند کیا جائے گا کیونکہ مسلمان مسلمان ہی کی دشمن ہوتے ہیں آپ کو دیکھنے ہی کوشش کیجئے گا کیونکہ جب مدرسہ میں صحیح طریقے سے چل رہا تو جب مدرسہ کی جاچ ہو گئی جب مدرسے میں پیمنٹ آنے لگا تو اس طریقے کا الزام لگانا کی کیا ضرورت تھی بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں مدرسہ میں الزام لگانے کی وجہ سے مدرسہ کے اسادفہ اکرام کا پیمنٹ بھی بند کیا جائے گا اور یہاں پہ دیکھنے کی پوری کوشش کیجئے گا کہ سچندر کمار اور عبدالسلہ منصاری صاحب کو یہ مدرسہ میں پہنچنا پڑا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ میٹر یہاں پہ تھا کیونکہ سکچہ ویباہ کے سچندر کمار نہیں پہنچتے ہیں سچندر کمار کے ٹیم پہنچتی ہے مدرسہ کی جاج کرنے کے لئے آپ اگر آپ دیکھئے گا تو پچھلے کہیں پہ بھی سچندر کمار بہت ہی کم جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ مین مین ٹاپک کی جگہ پہ مدرسے میں ہو جاتے ہیں اور بڑھنا ان کی ٹیم جاتی ہے بٹ یہاں پہ دونوں کو آنا پڑا جو سکریٹی ہے مدرسہ بوٹ کے اور یہاں پہ سچندر کمار جو مادمک کے ہیں یہ دونوں کو یہاں پہ آ کر جانچ لینا پڑا ہے کہ کس طریقے سے کیوں اتنی لڑائی ہو رہی کیا وجہ ہے کیا نہیں وجہ تو انہوں نے صاف صاف پوری وجہ جانچ کر لی ہے اب اس کے بعد جو نیوز نکل کر آئے گی وہ آپ کو ایک دو دن ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی اس مدرسے کی جانچ چل رہی ہے ایک دو دن جانچ چلے گی جانچ کے بعد جس طریقے کا حل لنگ لے گا اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو اسی چینل پر ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا حل کیا لکھ رہا ہے یہ مدرسے کا حل کیا لکھا بٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسے کے حالات میں بورا کرنے والے سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے مسلمان بھائی کہ ہی ہوتا کیونکہ اگر آپ اس طریقے کا الزام نہیں لگاتے یہ مدرسے کا جس طریقے سے پیمنٹ آ رہا تھا پیمنٹ آتا عبدالسلام انصاری صاحب اور سچندر کمار کو اس مدرسے میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی بٹ معاملہ زیادہ بڑھ گیا تھا اسی لئے سچندر کمار اور عبدالسلام انصاری صاحب کو مدرسہ بورڈ میں آئے جیسی کوئی بھی نیوز نکل کر آتی اس طریقے کی تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دوستوں میں ضرور شیئر کریں یہ تھی آج کی ویڈیو